دوسری آپ نے سوال کیا کہ تشدد تحریک لبیک پاکستان کے کسی ایک درنے میں کسی ایک معاملے میں پورے پاکستان کے جب وزیر اطلاعات تھے یہ خواد چودری صاحب ان کو پورے پاکستان میں ایک کیلوں کی ریڈی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی تھی جو میڈیا پر دکھا سکیں اگر آپ تشدد کی بات کرتے ہیں یہ صرف سرہ سر ایک پروپوگنڈا ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے سر پر ثوم دیا جاتا ہے آپ کے سامنے ہم نے اتنے دھرنے کی یہ ساری چیزیں آئیں کسی ایک بینک والے نے ہم جہاں سے گزرتے ہیں کسی ایک مکڈالنڈ والے نے کسی چھاپی والے نے ریڈی والے نے یہ کہا ہو کہ انہوں نے میری چیزیں لوٹ لی ہیں مجھے اٹھا لیا ہے پاکستان کے اندر جب بے نظیر محترمہ کا مرڈر ہوا آپ نے دیکھا پورا آدھ پاکستان جل گیا بینک لوٹے گئے پٹریاں اکھیڑ دی گئی وہاں وہاں تو کسی کو متشدد پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی جہاں سب کچھ ہوا یہاں تحریک لبیک پاکستان آج تک یہ سفائی دی رہی ہے ہم متشدد نہیں ہیں بھائی اپنے باحق کو لینے کے لیے اگر ہم ہر عدالت کا دروازہ کرتا ہے وہ سپریم کورٹ ہو وہ ہائی کورٹ ہو وہ ایٹی سی کورٹ ہو وہ سیشن کورٹ ہو سیول کورٹ ہو ہر عدالت میں جائیں اور عدالت کہیں کہ آپ بری ہیں آپ کور اور حکومت اس پر اڑکے کھڑی ہو کہ ہم نے ساد رزی کو ریانی کرنا شفیق امینی صاحب کو ریانی کرنا غلام غوظ مغدادی صاحب کو ریانی کرنا تو مجھے بتائیں تحریک لبیک پاکستان والے کون سا طریقہ افتیار کرے اپنا حق لینے کے لیے تو مجبورن احتجاج کی طرف قدم اٹھایا جاتا ہے اور پھر اس احتجاج کو پرتشدد کرنے کے لیے اتنا ہی وہ چیزیں ساری سامنے لائی جاتی ہیں ابھی عمران خان صاحب کا درنا ہوا ہے ساری چیزیں ہوئی ہیں م مجھے بتائیں کیا سختی کی گئی ہے کیا کریک ڈاؤن کیا گیا ہمارے سامنے موجود ہے اگر ہم جو ٹی ایل پی کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے اگر اس کا دس فیصد بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رکھیں تو پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم ہو جائے میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں گرنٹی سے کہتا ہوں اس بات کو یہ بات نہیں ہے تشدد تب بڑھتا ہے جب ایک آدمی ہمیں بھی حق حاصل ہے اگر پی ٹی آئی کو اسلامباد جا کے مارچ درنا یا کوئی بھی ک ٹی ایل پی بی پاکستان کے الیکشن کمیشن میں ریجسٹر جماعت ہے اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی درنا دے سکتی ہے اتجاج کر سکتی ہے لانگ مارچ کر سکتی ہے لیکن ہماری راہ میں تو خندق ایک ہوتی جاتی ہیں بھائی ہماری راہ میں تو پل توڑ دیے جاتے ہیں تو آپ ہم ہی متشدد کہہ رہے ہیں ہم متشدد ہرگز نہیں ہیں جب کسی بھی موب کو روکنے کے لیے یا اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے گولیاں چلائی جائیں اور جناب شہید کیے جائ جائیں اور خون بکھیرا جائیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ خون دیکھنے کے بعد تو ہر ایک کا ایک جو جذبہ ہے اور جو حالت ہے وہ کیفیت آپ سے باہر ہو جاتی ہے پھر بھی ہمارے ہاتھ سے کسی بھی ریاستی شخص اور ریاستی مشینری کو نقصان نہیں پہنچا اس کی بھی آپ ریپورٹ اپنے اداروں سے لے سکتے ہیں اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا اہاں این اے ٹو فورٹی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ این اے ٹو فورٹی کے اندر